اسلام علیکم guys welcome back to my channel میرا نام اسف علی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی video میں ہم بات کریں گے میری freelancing جو success story ہے اس کے بارے میں میں نے کس طرح سے جوب چھوڑی اور freelancing میں نے start کی تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2015 سے جب میں نے اپنا بیٹک میکینیکل کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے ایک کمپنی میں maintenance department میں جوب start کر دی کیونکہ میرا بیٹک میکینیکل تھا تو میں نے maintenance department join کر لیا میں اس کمپنی میں کام تو کہا رہا تھا لیکھ جانتے ہیں پاکستانی جو organization زہن کا culture کہ آپ جب تک leg pulling نہ کریں جب تک آپ boss کی جی حضوری نہ کریں دوسرے کے کام کا credit آپ خود نہ لیں تب تک آپ job میں grow نہیں کر سکتے تو یہ جی حضوری والے کام اور دوسروں کی leg pulling کرنا ان کے کام میں ٹانگڑانا یہ کام میرے سے ہوتے نہیں تھے تو وہ job میری زیادہ successful ہوئی نہیں تو میں نے دو سال اس کمپنی میں کام کیا اور آخر کار میں نے decide کیا کہ job میرے لیے نہیں ہے یہ والی job تو خاص طور پر نہیں ہے اس کمپنی میں میں survive نہیں کر سکتا تو میں نے وہاں سے resign دے دیا وہاں سے resign دینے کے بعد میں نے ایک دو اور کمپنی میں کام کیا ٹھیک ہے اس میں میں ایک کمپنی میں IT department میں کام کیا اور اسی طرح سے دوسری کمپنی میں بھی لیکن وہاں بھی اسی طرح کا سارا سسٹم تھا کہ leg pulling کرو boss کی جی حضوری کرو تو jobs والی سیٹھ سے میرا دل اٹھ گیا اور دونوں کمپنی سے میں resign دے دیا میں نے جو آخری اپنی job چھوڑی تھی دو سار اٹھارہ میں resign دیا تو اس کے بعد میں چار سے پانچ مات free رہا ٹھیک ہے کوئی job میرے پاس نہیں تھی اور میں firework رہا اور میں youtube پہ اور google پہ online earning کے طریقے ڈونڈتا رہا یا کوئی اور business start کرنے کے طریقے ڈونڈتا رہا وہاں سے search کرتے کرتے مجھے freelancing کے بارے میں پتا چلا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی جاتی گیا تو آپ freelancing پھر بھی start کر سکتے ہیں میں نے وہاں سے search کرنا start کیا مجھے content writing کی فیلڈ نظر آئی کہ میں content writing کر سکتا ہوں کیونکہ میں انگلیش اچھی لے کر بول سکتا ہوں تو میں نے content writing کو choose کیا اور fiverr.com اور upwork.com پہ میں نے اپنی searches دینا شروع کر دیا پہلے clients مجھے ملے تھے وہ freelancing sites fiverr.com سے نہیں ملے مجھے linkedin اور facebook سے جو first client ملے تھے local clients ملے تھے اور وہ مجھے بہت کم pay کر رہے تھے ٹھیک ہے 0.5 سے لے کے 0.8 روپیز پر ورڈ تک وہ pay کر رہے تھے مطلب ایک ورڈ کا ایک روپیا پورا بھی pay وہ نہیں کر رہے local clients کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں کہ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میری جو writing skill تھی وہ جیسے آپ writing لکھتے رہتے ہیں لکھتے آپ کی writing shine ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ آپ writer اچھے ہیں لیکن جب آپ لکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے روز کے دو تین چار articles آپ لکھتے ہیں تو آپ کی writing بہت زیادہ shine ہو جاتی اور آپ اچھے content writer بن جاتے ہیں اس کے بعد مجھے کرتے کرتے اپورک پہ first land ملا جب میں bidding کرتا رہا ڈیلی basis پہ دو تین چار جوز پہ bid کرتا رہا ٹھیک ہے ڈیلی میں اپنی profile کو کھولتا تھا اس کو optimize کرتا تھا time spend کرتا تھا تو مجھے جو first land اپورک پہ ملا تھا پندرہ سو ورٹس کا آٹی کا لکھنا تھا اور اسے مجھے دس ڈالرز پہ گئے تھے دس ڈالرز میں سے دو ڈالر اپورک کی فیصہ ہے اور تقریباً 8 ڈالرز مجھے ملے تو یہاں سے مجھے first land ملا اس کے بعد مجھے clients ملتے رہے ٹھیک ہے اور ابھی تو مجھے ایسے clients بھی مل جاتے ہیں جو 50 ڈالر مجھے thousand ورٹس کا پہ کرنے کے لیے تھیار ہو جاتے ہیں بہت سے new views اپورک اور فائبر پر profile بناتے ہیں لیکن وہ کیوں فیل ہو جاتے ہیں وہ consistent نہیں رہتے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ان کو jobs ملیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے آپ کو time تو spend کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دو تین چار ماہ تو آپ کو خوب محنت کرنی پھر رات کو آپ کو جاگنا پڑے گا کیونکہ جو time ہوتا ہے یورپ کا time وہ وہاں پہ دن ہوتا ہے اور یہاں پہ رات ہوتی ہے تو رات کو آپ کو زیادہ chances ہوتے ہیں کہ آپ jobs win کریں اور ایک اور چیز جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ مجھے jobs کیوں ملنا start ہوگی تھی میں نے جو اپنی profile بنائی تھی اس پہ صرف میں نے content writing کے بارے میں mention کیا تھا کہ میں content writing کر سکتا ہوں میرا اتنا experience ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ایک ہی profile میں ٹھیک ہے content writing بھی ڈال دیں گے wordpress بھی ڈال دیں گے اس کے بعد graphic designing اس طرح سے mix کر کے ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ start میں اگر آپ ایسا کریں گے تو client کو لگے گا کہ یہ بندہ کوئی new آیا ہے ٹھیک ہے وہ یہ different type کی services اپنی profile میں ایڈ کر کے تو آپ professional start میں میں آپ کو یہی بولوں گا آپ نے کوئی ایک skill جیسے video editing wordpress development content writing کوئی ایک skill پہ آپ نے profiles بنانے ہیں اور ہر طرح سے اپنی facebook کو linkedin کو profiles کو optimize کرنا ہے کہ آپ content writer ہیں creative content writer ہیں article writer ہیں آپ نے identify کرنا ہے کہ میں writer ہوں اور میری یہ field ہے کسی ایک field کو آپ نے choose کرنا ہے اگر آپ کو یہ ایک skill پکڑ کے ٹھیک ہے freelancing platforms پہ کام ڈھونڈیں گے تو میں آپ کو guarantee دیتا ہوں دیر سویر سے آپ کو client ضرور ملے گا تو بات کرتے ہیں وہاں سے پھر مجھے content writing کے task ملنا شروع ہے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ کام کبھی کوئی میرے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے جو میں نے چھوٹی سیک ٹیم رکھی ہے ورچولی لوگ اپنے گھر پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں جب میرے پاس کام کا load زیادہ آ جاتا ہے تو میں ان سے outsource کر لیتا ہوں اور ان کو pay کر دیتا ہوں بیچ میں سے اپنا profit میں رکھ لیتا ہوں اور آج کے وقت میں تقریباً 500$ میں آرام سے کمھا لیتا ہوں اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو increase کروں کیونکہ کچھ میں ایسے writers کو بھی جانتا ہوں جو دو تین ہزار ڈالرز تک بھی کمھا رہے ہیں تو میں آج بھی سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فری لانسنگ میں آپ کبھی بھی expert نہیں ہوتے آپ کو ٹائم کے ساتھ اپنی skills کو improve کرتے جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ فری لانسنگ میں روزانہ کے بنیاد پر نئی skills آ جاتی ہیں نئے طریقے آ جاتی ہیں نئے softwares آ جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ سیکھتے رہنا ہے اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب میں بس perfect freelancer بن گیا اور اب میں بس سکون سے بیٹھ کے کام کروں گا آپ نے محنت جاری رکھنی ہے دو سے تین سال تو مجھے تین سال ہو گئے ہیں جو میں نے experience کیا تھا میں نے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کس طرح میں نے job کو چھوڑا ٹھیک ہے کس طرح میں نے freelancing start کی کس طرح میں کام کر رہا ہوں آپ questions کیا کریں اگر آپ individually کام کرتے ہیں freelancer تو آپ online اپنی ایک چھوٹی سی team hire کریں اس سے جو ہوگا کہ آپ اگر کہیں آپ نے چھوٹی پہ جانا ہے آپ نے کہیں کوئی بیمار ہو گئے ہیں تو آپ کا freelancing تو رک جاتی آپ ایک team ایسی بنا لیں loyal کہ جب آپ بیمار ہو یا آپ نے کہیں travel پہ جانا ہے کہ شادی پہ جانا ہے کوئی اور آپ کا کام آ گیا تو وہ team member آپ کی بہاب پہ آپ کا کام کرے ٹھیک ہے اور آپ client کو جانے نہ دیں جب بھی client آپ کو بولے کہ آپ کو کام کرنا ہے آپ کے پاس team ہو آپ خود کریں اگر آپ خود نہیں کر سکتے team member سے کروائیں team member کو اچھا pay کریں آپ آج بھی میں 60% اپنے team member کو pay کرتا ہوں جو task اس میں 40% میں رہا ہوتا ہے بعض tasks ایسے ہوتے ہیں اس میں 30% رکھتا ہوں اور 70% میں team member کو دے تو گئی یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی میری story ٹھیک ہے اگر آپ کے freelancing سے لیٹڈ کوئی بھی questions ہیں یا کوئی بھی concerns ہیں آپ کی profiles میں کوئی problem آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ میرے سے instagram پہ contact کر سکتے ہیں آپ comment section میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں یار ویڈیو کو like کر دیے کرو چینل پہ اگر نہیں ہو تو یار چینل کو subscribe کر لو اور bell icon کو دبا دو کیونکہ freelancing سے لیٹڈ اس چینل پہ اور بھی ویڈیوز آنے والی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ناکھر ویڈیو میں تک کے لیے good bye